اسلام علیکم ویکم بیک ٹو مائی چانل کوکنگ ویڈ ایس کے میں ہوں شبینہ کھان اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں آلو مٹر ٹماتر کی بلکل سوکھی اور بہت ہی لزیز سبزی بن کے تیار ہوگی بلکل آسانی کے ساتھ آپ اس کو لنچ باکس میں یا پھر سفر میں کہیں بھی کیاری کر سکتے ہیں بہت مزیدار بنے گی بہت جڈپٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی تو چلیے دیکھتے اس کو کیسے بنایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چینل پر نیا آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کوئی ریسپی پسند آجائے تو اس کو ایک لائک ضرور کریے گا تو پھر دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا ہے بلکل مزیدار ہے اور کتنی کلر فل سی یہ سبزی بن کے تیار ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا گیا ہے اس سبزی کو بنانے کے لیے میں نے ایک کڑھائی لیے اس میں ایٹ کیا ہے سرسو کا تیل اور اس میں جب تیل یہ ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ایک گوبی کا پھولے جس کے اس طرح سے فلاور کٹ کر لیے ہیں اور اس میں ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اس کو فرائے کرنا بہت ضروری ہے اس سبزی کے لیے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بہت زیادہ ہمیں ہمہیں اس کو فرائے نہیں کرنا حلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے جب گوبی پہ ہرکا سا گولڈن کلر آ جائے گا ہم اس کو نکال لیں گے بلکل اسی طرح سے آپ بھی کریے گا بہت زیادہ اس کو فرائے مت کریے گا ہلکا سا کلر آیا ہے ہمچ دیر اس کو فرائے کر کے نکال لیں گے اب ہم اسی آئل میں اپنے آلو بھی فرائے کر کے نکال لیں گے یہاں میں نے 3 سے 4 میڈیم سائز کے آلو لی ہیں جن کو اس طرح سے رفلی کٹ کر لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر لیجے گا اور بس اسی آئل میں آپ فرائے کر کے نکال لیجے گا اس پہ ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس پہ بھی آلو پہ تب آپ اس کو نکال لیجے گا تو میں نے یہاں پر آئل تھوڑا زیادہ لیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں سبزیوں کو فرائے کرنا ہے تو جب یہ سبزیاں فرائے ہو جائیں گے تب ہم اس آئل کو بھی کم کر دیں گے تو اس طرح سے آلو اور گو بھی یا کوئی بھی چیز آپ فرائے کر کے جب بنائیں گے تو آپ کی سبزی کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح ایک بات ضرور بنا کے دیکھئے گا بلکل مزیدار سی سبزی بن کے تیار ہو گئے سبزیوں کو فرائے کرنے کے بعد جو آئل بچ جائے گا اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ یہ آئل بہت زیادہ ہے اب جتنا آئل ہمیں سبزی کے لیے چاہیے ہے ہم اتنا اس میں چھوڑ دیں گے تو بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا تو اس میں ہم نے اتنا ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو اس طرح سے لمبائی میں فائن کٹ کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو پیاز کا کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو جائے لیکن ہمیں اس کو پوری طرح سے کلر چینج نہیں کرنا ہے ہلکا سا چینج ہوگا ہم اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے چینج ہونے لگے گا تب ہم اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے یہاں پر ہمارا پیاز کا ہلکا کلر چینج ہو گیا تھا تب میں نے اس میں آدھا چمج زیرہ ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ زیرہ پک جائے تو جب یہ چیزیں ایٹ کر دیں گے تو ان کو ایک باری مکس کرتے رہیں گے اس کے بعد یہاں پر 8 سے 10 لسن کی کلیہ ہے اور 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے اس کو باری کٹ کر لیں گے اور اسی پیاز کے ساتھ اس کو بھی فرائے کریں گے بہت اچھے سے فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں قریب 3 سے 4 ہری میرچیں ہیں جو بیچ سے سلائٹ کر لیں گے اور اسی میں ایٹ کر دیں گے اس کو بھی فرائے کریں گے جب یہ ادرک لسن ہری میرچ آپ اس طرح سے تیل میں فرائے کریں گے تو اس کا ذائقہ بلکل الگ ہو جاتا ہے تو یہ سبزی میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ آگے بھی اس کو ایٹ کر سکتے لیکن جب یہاں پر آپ اس کو ایٹ کریں گے فرائے کرتے وقت تو یہ بہت زیادہ آپ کی سبزی میں ذائقے کو بڑھا دے گا تو اسی طرح آپ کریں گے اب جب یہ ساری چیزیں فرائے ہو جائیں گے تب ہم اس میں چھٹکی بھر ہنگ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ ساری چیزیں مکس ہو گئیں اچھی طرح سے فرائے ہو گئیں ہیں تب ہم اس میں یہاں پر ایٹ کریں گے ٹماتر کا پیسٹ میں نے ٹماتر چار لیے ہیں میڈیم سائز کے اس کو اس طرح سے مکسی میں ڈال کے پیس لیا ہے تو بس اسی طرح آپ پیس لیجے گا زیادہ فائن ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو گریٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو چوپر سے بھی کٹ کر لیجے اسی طرح اس میں آٹ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل لو فرائم پر قریب 5-7 منٹ کے لیے تو جب تک یہ پکتا ہے ہم کر لیتے ہیں ان کے مسالے کی تیاری مسالہ بنانے کے لیے میں نے 100 گرام دہی لیا ہے اور اس میں آٹ کریں گے پاوڈر مسالے جس میں ہلدی لیے میں نے 1.5 تیبل سپون اس کے بعد اس میں آٹ کریں گے میرچ کا پاوڈر وہ بھی میں نے 1.5 تیبل سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے سیپ سے اس کو بڑھا گھٹا لیجے گا اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو اس میں میرچ تھوڑی آپ زیادہ آٹ کر دیجے گا اس کے بعد اس میں ہم قریب 1.5 چمچ ہم اس میں سوکھے دھنیا پاوڈر کا ایٹ کریں گے یہاں پر دھنیا تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیے گا تو یہ دھنیا کا ٹیسٹ اس میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں ایٹ کر دیں گے تب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لامس نہ رہے اور یہ مسالے اور دہی آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب مکس ہو جائے گا تو یہ بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں مسالے تو اس طرح آپ چاہے تو سبزی کو بگھارنے سے پہلے ہی بنا کے آپ اس طرح مسالہ رکھ دیجئے یا پھر آپ اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تب ہم اس میں کچھ اور چیز ایٹ کریں گے جس میں میں نے لیے کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر ہو رنگت کے لیے ہے اگر آپ میں اس میں تھوڑا سا رنگ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ایٹ کریے گا اور اس سبزی میں تھوڑی سی رنگت بہت دیکھنے میں اچھی لگتی کلر فل سی سبزی لگتی ہے تو اس لیے میں نے اس میں ایٹ کر دیئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر دیجئے گا تو چلے گا لیکن میں نے آپ کو یہ دکھا ہے کہ یہ کتنی کلر فل بن کے تیار ہوگی اس طرح سے تو بس یہاں پر دیکھیں دوسری طرف جو ہمارے ٹاماتر پک رہے تھے چھے طرح قریب پاس سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بھننے کے قریب آ گیا ہے مسالہ جو بھی ٹاماتر اور جو چیزیں اس میں ڈالی تھی سارے یہ چیز اچھے سے پک رہی ہیں اب جب یہ بھننے کے قریب آ گیا ہے تب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ گوبی کا جو ڈنٹل ہوتا ہے سوفٹس والا تو بس اس کو اس طرح باریک باریک کٹ کر لیجے اور اسی میں ایٹ کر دیجے اور دو سے تین منٹ کیلیز کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے تو میں نے یہاں پر اسی طرح اس میں ایٹ کر دیا تھا اور لو فلم کر کے قریب تین سے چار منٹ کیلیز میں چھوڑ دیا تھا اور تھوڑا سا نمک بھی میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا کپ مٹر مٹر اب اپنے حساب سے تھوڑا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر لیجے گا اگر کم رکھنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر دیجے گا ویسے یہ آدھا کپ مٹر ہیں بہت اس کے لیے اس سبزی کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اتنے تو اگر آپ اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اتنے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے مٹر کو ایٹ کرنے کے بعد اور پانچ سے ساتھ ملٹ بلکل لو فلم پر چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اور اب ہمارے مٹر اور مسالے وغیر اچھے سے پک گئے ہیں مٹر بھی لگ بھگ 50% گل گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو دہی والا مسالہ تیار کیا تھا وہ دہی کے مسالہ ہم جب اس میں ایٹ کریں گے تو جو باقی کے مٹر گلنے میں کسر رہ گئے وہ پوری ہو جائے گی جب یہ دہی اپنا پانی ریلیس کرے گا تو اچھے سے مسالے کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ان کو ہم پکنے کے لئے پھر سے چھوڑ دیں گے قریب پانچ منٹ کے لئے لو فلیم پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں دہی نے دیکھے کتنی اچھی طرح سے اپنا پانی ریلیس کیا ہے اور سارے مسالے مٹر وغیرہ سب اچھی طرح پک گئے ہیں اور جو ڈنٹل اس میں ایٹ کیے تھے وہ بھی پوری طرح سے گل گئے ہیں تو بس اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو آلو اور گوبی نکالی تھی فرائے کر کے تو پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے آلو آلو ایٹ کرنے کے بعد اس کو دو تین منٹ کے لئے اور پکائیں گے تو یہ مسالے ہمارے اچھی طرح سے بھون رہے ہیں تب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اپنے فرائے کیے ہوئے آلو تو یہاں پر دیکھیں مسالوں کو اچھی طرح آپ کو بھی فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا کچھا پن سب دور ہو جائے اور جو چیزیں ایٹ کی ہیں وہ اچھے سے پک جائیں تو بس اس میں میں نے جو آلو فرائے کر کے نکالے تھے اس کو ایٹ کر دیا ہے اور یہیں پر ہی ہم اس کو قریب ایک دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اسی طرح اس کے بعد ہم اس میں گو بھی جو فرائے کر کے نکالی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے بلکل اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو فرائے کیے ہوئے آلو گوبی ہیں اس پہ مسالہ اچھے سے لپٹ جائے اور بہت ہی زیادہ سا اچھا سا ٹیسٹ آئے اگر آپ مکس نہیں کریں گے تو یہ پھیکے پھیکے سے لگیں گے اس میں مسالے الگ الگ ہوں گے تو یہ سب سے تھوڑی پھیکی لگے گی تو اس لئے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور قریب 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو اسی طرح آلو اور گوبی اندر تک آلو اور گوبی میں جائے گا جس سے آپ کی سبزی بہت زیادہ ٹیسٹی بن جائے گی تو بس اسی طرح میں نے یہاں پر پکا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے دو ٹماتر لیے تھے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بیج الگ کر دیئے ہیں سب میں نے اوپر کا جو بھاگ ہوتا ہے وہ ہی لیا ہے اور باقی جو بیج ہوتے ہیں اس کو الگ کر دیا ہے اس کو میں نے پیسٹ میں ہی ایڈ کر دیا تھا تو آپ بھی اسی طرح کر لیجے گا اس کو میں نے یہاں پر اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں تھوڑا سا سبزی کلر فل بنے اور اچھی بھی لگے اور یہاں پر ٹماتر بہت ایزلی گل جاتے ہیں جب پاچ سات ملات آپ اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے تب آپ اس میں ایڈ کر دیجے گا اور اس کو چھوڑ دیجے گا یہ گل جائیں گے ٹماتر بھی اور دیکھنے میں آپ کی سبزی بہت ہی زیادہ کلر فل گرین ریڈ ییلو بہت اچھا سا کلر آتا ہے تو دیکھنے میں بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے تو بس اسی طرح میں نے اس کو ڈال دیا اس میں ٹماتر کو ٹماتر بھی گل گئے ہیں اس کے بعد اور اچھے سے مکس کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا ہے یہاں پر سرب تو سرب دیکھیں کتنا اچھا کلر فل لگ رہا ہے پکنے کے بعد بھی تو بس اسی طرح آپ کر لیجے گا اگر آپ کو ٹماتر اسکپ کرنے ہیں تو یہاں پر کر دیجے گا اگر جو پیسز بنا کے اٹ کیے تھے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح تو آپ اس میں ضرور ڈالیے گا تو کلر فل سی سبزی آپ کی گرین ریڈ یلو کلر میں بن کے تیار ہوگی بہت ہی اچھی لگتی کھانے میں تو یہ بہت لا جواب ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ اتنی سوکھی سبزی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی آسانی سے کیاری کر سکتے ہیں لنچ باکس میں سفر میں آپ آسانی سے اس کو لے جا سکتے ہیں تو آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی مجھے بتانا بلکل مت بھولیے گا اور اگر آپ پسند آگئی ہو تو ایک لائک ضرور کریے اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کی آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ میں اسی طرح کی اور بھی مزیدار کے لئے کیا ہے اگر آپ کو اس طرح لگتا ہے تو ضرور کریے گا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اس کھا سکتے ہیں یا کسی کے آگے بھی سرپ کر سکتے ہیں بہت مزیدار ہوتی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت آسانی سے جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی نئی ریسپی میں پھر سے ملاقات کروں گی جو بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ بن کے تیار ہو جائے تھانک یو فور واشنگ اللہ حافظ